سو ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب کھہرے سے ہوگے آٹھ کچھو فلوگیں وہ بہت زیادہ سپیشل بیکوز ہم لوگ پھر سے آئے ہیں جامعہ مزید پرانے دلی گھومنے کے لئے بیکوز یہاں کا آنے کی خوشی میری بہت ہی زیادہ الگ ہوتی یہاں مجھے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے میں کیا ہی بتاؤں اور میں ان کو ہمیشہ بولتے کہ آپ کہیں لے جاؤں لینا مگر ہم کو پرانے دلی جامعہ مزید سیٹ جائ بیکوز وہاں کا کھانا وہاں کے محول مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور جامعہ مزید کو سامنے سے دیکھنا میں ایک الگی سکون ملتا ہے تو یہاں پہ بس ہم لوگ مارکٹ ایکسپلور کر رہے ہیں اور مارکٹ یہاں پہ کافی اچھی اچھی ہے مینہ بزار ہے اور یہاں پہ ہم نے ریٹ بھی پتا کیا کافی جگہ شاپ پہ جو ہمیں بہت صحیح رینج میں دکھا اگر آپ شاپنگ کے معاملے سے جامعہ مزید یا مینہ بزار میں آتے ہو تو یہ بہت تیسٹ ہے بیکو یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں اسلامی کی چیزیں یا جیسے سوٹ این آل جو بھی ہے ہجاب بہت اچھے اچھے مل جائیں گے بہت بہت ہی اچھے آپ لوگ یہاں پہ اسلامی وال والا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا پیارا سہی سہی رینج میں بہت اچھا لگتا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ نے وہاں مینہ مزار سے نکل کے پھر ہم لوگ جا رہے تھے پرانی دلی جو گیٹ نمبر ون ہے جامعہ مزید کے سامنے والی گلی ادھر ہم لوگ جا رہ تو یہاں پہ ہم لوگ ریسٹرنٹ سے گزر رہے تھے اتنی اچھی چی خوشبویں آ رہی تھی ریسٹرنٹ سے واہ میں کیا ہی بتاؤ تو بس یہاں پہ ہم جا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ کافی ریسٹرنٹ کے باہر کافی مطلب غریب لوگ کو کھانا تسکیم کیا جا رہا تھا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں جو آپ لوگ مطلب آپ کم آ رہے ہونا اس میں سے اگر آپ 50 یا 20 پرسنٹ بھی آپ کسی غریب کو کھلاتے ہونا تو آپ کا بہت زیادہ مطلب وہ طرح صدق ہے جاریہ ہے یہ بہت اچھا ہے بہت نہ سواب ہے نا میں کیا ہی بتاؤں اگر کھلا رہے ہو یا پھر دونیٹ کرو پیسہ ہی دونیٹ کرو یہ ہی وہی بہت ہے اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے اسلام چیکن اسلام چیکن نئے والی نہیں پرانے والی پرانے والی کے جو ٹیسٹ ہے نا میں بتا نہیں سکتیا ہم لوگ یہ اتنا خوش کھایا الحمدللہ بہت ہی اچھا لگا اور یہاں کا ٹیسٹ سچ میں آپ کہیں نہیں مل سکتا چاہے آپ کتنے ہی بڑے بڑے ریسٹرنٹ میں اس سے زیادہ ٹیسٹ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا اور اس کا پٹر چیکن کیا لذیذ تھا میں کیا ہی بتاؤں اگر آپ پر چپی جانا ہے نا اگر آپ کو اسلام چیکن کھانا ہے تو آپ میں بول رہی ہوں آپ پرانے والی میں ہی جانا ہے بگوز اول ڈیز گولڈ اور یہاں پر ہم نے شیخ کباب بھی مانگایا تھا جو شیخ کباب بھی بہت لذیذ تھا گائز میں مجھے ابھی بھی موت وارٹرنگ ہو رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے گھی میں کیا بتاؤں سو اس کے بعد ہم لوگ نے مانگایا تھا کھمیری روٹی اینڈ چیکن کورما یہ بھی بہت زیادہ لذیذ تھا اور میرا پیٹ تو اتنا زیادہ فول ہو گیا تھا میں مجھے میں خود کا ہی ریویو آپ لوگ شیئر کرے بگوز میں نے میں پچھلے باری گئی تھی نیا والے میں جو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا تھا وہاں کا ٹیسٹ تو جو ہے سو ہے اور بس یہاں سے ہم لوگ نکل گئے اور اس کے بعد ہمیں لینا تھا قرآن مجید جو ہمیں مل گئی تو بہت مجھے خوشی ہوئی جس طریقی مجھے چاہیے تھی قرآن مجید الحمدللہ مجھے مل گئی اور انشاءاللہ میں اسے پڑھوں گی پورا مکمل کروں گی انشاءاللہ تو بس یہاں سے ہم لوگ نے لیا اور اس کے بعد ہم نے بیگ میں رکھا اور اس کے بعد اسے بیگ کو آگے کی طرف ٹانگ لیا تاکہ قرآن کو پیچھے کی طرف نہیں رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے چیکنگ کرایا چیکنگ میں میں نے خود کرایا بکوز جو چیکنگ والی ہوتی ہے نا لیڈیز پولیس تو میں انہوں نے بول دی کہ اس میں قرآن مجید ہے میں ماشین میں اس میں اس کو نہیں رکھوں گی تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے ماہم آپ کا چیکنگ ہو گیا آپ چاہ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگ بس میٹرو شیشن میں چیکنگ ویکنگ ہو گیا اور اس کے بعد ہماری میٹرو کے ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے اور ہماری میٹرو آگئی جائمہ مزید کے اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلی گئے اب ملتے ہیں نیکس بلوگ میں آپ لوگوں کو کیسے لگا میرا بلوگ کمنٹ کرنا بائی